پڑی عدالت نئے مہمان کی منتظر نامزد چیف جسٹس آف پاکستان آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے جسٹس یہیہ آفریدی کی تقریب حلف برداری عبان صدر میں ہوگی صدر مملکت عاصف علی زرداری نئے چیف جسٹس سے حلف لیں گے تقریب وزیر آزم وفاقی اور صبائی وزراء وزراء عالی بھی شرکت ہوں گے چاروں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت دیگر سینئر ججز بھی شرکت کریں گے سیاسی اور رذکری قیادت بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گی چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ سپریم کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس ریٹائر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کا خطاب کہا ایک کاغذ ایک پارٹی کے لیے فائدہ اور ایک کے خلاف ہوتا ہے سچ کیا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی بلوچستان میں جو کام کیے ان کا لوگوں کو معلوم ہے کبھی کاؤسکلس بنانے میں دخل نہیں دیا انصاف دینا ہمارا فرض ہے میری آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں چیف جسٹس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا قاضی فائز ایسا بہت اچھا وقت گزار کر جا رہے ہیں ان کی کمی محسوس کریں گے نامزہ چیف جسٹس یہیہ آفریدی کا فلکورٹ ریفرنس سے خطاب کہا قاضی فائز کے ساتھ بینچ میں کئی بار اختلاف کیا چیف جسٹس نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقع افصونا راول پنڈی کے سنگ جانی روڈ پر فلمی سین قیدیوں کی تین وینز پر پندرہ سے بیس مسلح ملزمان کا حملہ قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش پی ٹی آئی کے تین ایم پی اے سمیت متعدد قیدی فرار ہو گئے پولس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی بروقت کاربائی فرار کی کوشش کرنے والے تمام قیدیوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تینوں وینز میں ایم پی اے انور زید ملک لیاکت اور یاسر قریشی سمیت بیاسی قیدی سوار تھے ملزمان نے فائرنگ کر کے پریزن وین کے ٹائر برسٹ کیے فائرنگ سے ایک متعدد پولس اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا گرفتار تمام افرانت حانہ ترنول منتقل حملہ آوروں میں ایم پی اے کا بیٹا ایک پولس اہلکار اور دو دیگر ملزمان شامل وفاقی وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کو حملے میں ملوث قرار دے دیا اتا اللہ تعالیٰ کا ملزمان کے خلاف ساخت کارروائی کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں کہا گرفتار اور فرار ملزمان سمیت منصوبہ سازنوں کو بھی ساخت سزائیں دی جائیں گی مزید کہا تحریک انتشار کے کارکنان میں حملہ کیا حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی تیاری پہلے سے کی گئی تھی ایسے چھو یہ جو ترنول کا ایسے چھو ہے اس نے اپنے ہاتھ سے ششے توڑے اور ایک ڈراما رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے کسی نے حملہ کر دیا ہے اور پھر تالے کھول کے ان سب کو تین پریزنر وینڈ سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا اور ایک ڈراما رچایا ہوا ہے کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں ثبوت بھی ہیں رابل پنچی واقعے پر وزیراعلا خیبر پختون خاکہ رد عمل بھی سامنے آگیا علی امین گنڈپور کہتے ہیں فارم سانتالیس کی جالی حکومت اور اسلام آباد پولیس نے ڈراما شروع کیا ہوا ہے آئے دن جو ڈرامے آپ کرتے جا رہی ہیں یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے جی اللہ جاتے ہوئے ایس ایچو ترنول نے اپنے ہاتھ سے پولیس وینڈز کے شیچے توڑے پیچیا رہنما شیخ وقاس اکرم نے کہا ہمارے اسی سے زائد لوگوں کو جج صاحب نے ڈسٹارج کر دیا جب ان ملزمان کو ڈسٹارج کر دیا گیا تو ان کی گرفتاری کسی اور مقدمے میں ڈال دی گئی پولیس حکام ملزمان کو اٹک جیل کی طرف لے جا رہے تھے پولیس ہماری لوگوں کو خود کہہ رہی تھی کہ بھاگو جب ان لوگوں کو اٹک جیل ٹراسفر کر رہے تھے ان تین پریزن وینڈز میں پھر ترنول کی عدود میں انہیں روک کے ترنول تھانا کے ایس ایچو شبیر تنولی نے اور ان کی ٹیم نے ان پریزن وینڈز کے شیشے توڑے دروازے کھولے اور زبردستی تمام پریزنز کو جو ہمارے وہ قیدی اٹک لے جائے جا رہے تھے ان کو باہر لا کے کھڑا کیا اور انہیں وہ پوش کرے کہ آپ یہاں سے بھاگو دیرہ اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کے دہشتگردوں کا ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ دس ایف سی اہلکار شہید دہشتگردوں نے رات کی تاریخی میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا وزارت داخلہ کے مطابق شہید ایف سی کے چھے جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور چار کا زلہ کرک سے ہے وزیر آزم شباز شریف کی شدید مضمت کہا دہشتگردی کے ناصور کو جڑ سے اکھار پھیکنے کے لیے پورازم ہیں خوارج کا زلہ لکی مروت میں نماز مغرب کے دران مسجد پر حملہ آئی ایس پی آر کے مطابق کیڈٹ آریف اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے کیڈٹ آریف اللہ نے بہادری سے لڑتے ہوئے نمازیوں کی جانے بچائیں شہید انیس سالہ کیڈٹ آریف اللہ کے لکی مروت کے رہائشی تھے اور بانیاں ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنوں کو ڈسٹرک جیل جہلم سے رہا کر دیا گیا علیمہ خان اور عظمہ خان کا پی ٹی آئی کارکنوں نے استقبال کیا انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے دونوں بہنوں کی زمانتیں منظور کی تھی لبنان میں اسرائیلی فوج سیویلین کے ساتھ صحافیوں کو بھی نشانہ بنانے لگی حسبیہ میں سہونی فوج کی بمباری سے میادن نیوز کے کیمرامین سمیت تین صحافیوں کو شہید کر دیا سہونی فوج نے بیروت سمیت لبنان کے کئی علاقوں میں بارہ فضائی حملے کر ڈالے انیس شہری شہید ہزباللہ کی بھرپور کاروائیوں میں اسرائیلی فوج کے پانچ احلکار مارے گئے سات زخمی ہوئے دو مرکاوہ ٹینک بھی تباہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارے حجاری جبالیہ میں دس رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنا دیا ایک سو پچاس فلسطینی شہید خان یونس میں ممباری اٹھائیس فلسطینی شہید مطابق زخمی بیت اللہیہ میں کمال عدوان اسپطال میں بھی سہونی فوج کے حملے کئی فلسطینی بچوں کی شہدتوں کی اطلاعات شہدہ کی مجموعی تعداد بیالیس ہزار آٹھ سو سنتالیس ہو گئی یہ الیکٹریٹ میں سارفین پر پھر بجلی گرا دی 24 کی مہانہ ایڈجسمنٹ میں کیا گیا نوٹیفکیشن جاری اضافی وصولی دسمبر 24 کے بلز میں کی جائے گی اسموگ نے لاہور کے منظر نامے کو دھندلا دیا فضا آلودہ ہونے سے بیماریوں کے بڑھنے کا خدشہ اسموگ پر کنٹرول کے لیے درخت لگانے کا سلسلہ شروع کراچی کی فضا بھی آلودہ مزرے صحت قرار شہر قائد دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چھٹے نمبر پر آ گیا پاکستان میں ایک اور بچہ پولیو سے معذور تعداد اکتالیس ہو گئی بلوچستان کے ظلہ لورا لائی کا بچہ پولیو سے متاثر ہوا بلوچستان میں پولیو سے متاثر بچوں کی تعداد اکیس ہو گئی والدہن 28 اکتوبر سے شروع ہونے والی انصداد پولیو مہند کے دوران بچوں کو پولیو کے قتلے ضرور پلوائیں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان راول پنٹی ٹیسٹ کا اہم مارکہ جاری مہمان ٹیم اپنی دوسری اننگس چوبیس رنز تین کھلاڑی آؤٹ پر دوبارہ شروع کرے گی پاکستان کو انگلینڈ پر تیری پن رنز کی برطلی حاصل دو سو سٹر سٹھ کے جواب میں پاکستانی ٹیم تین سو چوالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی امرجنگ ٹی ٹوانٹی ایشیا کپ کے سیمی فائنلز پاکستان شاہینز کو سری لنکا کے ہاتھوں شکست فائنل کی دور سے باہر دوسرے سیمی فائنل میں افغانستان نے بھارت کو ہرا کر فائنل کے لیے کوریفائی کر دیا